السلاة والسلام على سید الرسل وخاتب الانبیاء سیدنا حبیبنا محمد المصطفی وعلى آلہ المجتبہ واصحابہ النجبہ اما بعد فقد قاد اللہ تبالک و تعالی فی القرآن المجید والفرقار الحمید اعوذ باللہ من الشیط جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وطیب اللہ واطی الرسول مبهدلو وإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینی اوتیتو القرآن ومثلہ معه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ صدق اللہ علی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علماء برادران اسلام الحمدللہ حجیت حدیث پر بات ہو رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے اور ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جن کا کوئی وجود بھی نہیں اور کوئی حقیقت بھی نہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزوں کا عطا فرمائیں یعلم ہم الكتاب قرآن کی تعلیم والحکمت سنت اور ان کا تذکیہ کرنا آج کل ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ تعلیم ہوتی ہے لیکن تذکیہ کی طرف توجہ نہیں تعلیم اچھی ہوتی ہے لیکن بچے کا تذکیہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے ہم مدارس ہیں جو الحمدللہ تذکیہ پر بھی ذوق دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے مجھے قرآن عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ اور بھی عطا فرمایا ہے تو قرآن جو ہے یہ تو واحی جلی ہے اور جو عطا فرمایا ہے وہ واحی خفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیویہ سے واپس آئے اور آپ نے ارادہ فرمایا تبوک جانے کا خیبر جانے کا تو بہت سارے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے تو وہ بھی آگا کہ ہمیں بھی ساتھ رہ جائیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا نبی ان کو مت جلے جاؤ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تبوک کے غرضے میں وہ جائیں گے جو حدیویہ ہمیں تھے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا فیصلہ بدل جائے حالانکہ ہمیں سے پہلے بتا چکے اگر ہم سارے قرآن پاک کو تلاش کریں تو کسی جگہ ہمیں نہیں ملتا کہ کہاں اللہ نے منع کیا تھا لیکن حضور نے چونکہ منع فرمایا تو جہاں وہ بھی واہی خفی ہے اسی طرح غزوہ بنو نظیر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ چڑھائی کی تو انہوں نے فوراں قلعوں میں گھس گئے اور اپنے قلعے بند کر گئے اور وہ قلعے اتنے مضبوط تھے کہ ان کے پاسے کوئی چیزیں نہیں تھی کہ ان کو توڑ سکے حضور نے حکم دیا کہ ان کے دست کاٹو باگ کاٹو جب ان کو تکلیف ہوگی تو خود بخود نکلیں گے صحابہ نے دست بھی کٹے اب وہ یہودی کہنے لگے گے دیکھو ہمیں تو فساد سے روکتے ہیں کہتے ہیں کہ تم مفسد ہو تو خود تو فساد کر رہے ہیں کہ مرے باؤ جار رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُبُوْهَا قَائِمَةً لَا حُسُورِهَا فَبِئِذْنِ اللَّهِ جو کچھ تم نے کٹا ہے اور جو چھوڑا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے وہ اللہ کا حکم کہاں ہے قرآن میں تو اس لئے معلوم ہوا کہ وہ واحی خفی ہے اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور یہود کو نکالا گیا ملک بدر کیا گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اشارت فرمائی تھا کہ اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں ہے ماسی و حضور کے اس لئے معنی یہ ہوا کہ یہ بھی واحی غیر مطلوع ہے واحی مطلوع تو وہ ہے جو قرآن ہے جس کو واحی جلی بھی کہتے ہیں اَمْ بَعَدْ مَوْتَلِبِينَ اطراز کرتے ہیں کہ جی اتنی حدیثیں کیسے ہو گئی کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ دو لاکھ حدیث صحیح اور ایک لاکھ حدیث صحیح مجھے یاد ہے اسی طرح امام حاکم کہتے ہیں وہ یہ سات لاکھ حدیث یاد ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی حدیثیں اس کے مطلب ہے کہ حضور سوتے بھی نہیں تھے بولتے بھی نیت بھی نہیں کرتے تھے بس بولتے رہے تھے یہ ان کی جہالت ہے اتنی حدیثیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ علماء نے اس کی حفاظت کی ہے اور یاد رکھا ہے سیدنا ابی حلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حرز کیا کہ حضور میں آپ کی حدیثیں بڑی محبت کرتا ہوں یاد بھی کرتا ہوں لیکن انسانوں کوئی لفظ بھول بھی جاتا ہے آپ مجھے دعا کریں کہ میں آپ سے جو سنوں وہ کبھی نہ بھولوں حضور نے فرمائے ابو حیر اپنی چادر بھی شاؤ کہتے ہیں میں نے چادر بیچھائی حضور پاک نے کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد اس میں سے ہاتھوں سے اشارت کیا کہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور کہا آپ اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو میں نے وہ چادر لپیٹ کے سینے سے لگا لی فاللہ ما نسید شیعن بعدو خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا پڑھا تھا اب اس کا کوئی بتا نہیں پڑھ کے چادر میں ہاتھ جو اشارے کیے تھے وہ کس بات کیے تھے تو یہ حضور کا ذاتی علم ہے تو اس لیے مہد اعتراض کرنا جو ہے یہ انتہائی ان لوگوں کو ایسے حافظے ملے تھے کہ وہ تو کچھ بھولے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خط رکھے اسی طرح آپ نے کیسر کو کسرہ کو رجائش سب کو خطوط بھیجے اپنی مہت لگائی دس خط کیے اور قاسدوں کے ذریعے بھیجیے اب وہ علماء نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ خطوط تھے ان کی کافیاں جو ہیں ابھی بڑے بڑے جو میوزیم ہیں ان میں موجود ہیں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے فوٹو لیے پھر حدیث کی کتاب کھول کے وہ خط ملائے تھے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جب وہ سارے آگئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اتنا عرصے سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حال وجد تمونی صادقا او قاذبا وہ یہ سچا پایا ہے یا جو اٹھا پایا ہے انہوں نے کہا مَا جَدْ لَبْنَاكَ اِلَّا سَادِقًا حضور ہم نے ہمیشہ ہی آپ کو سچا پایا ہے تو آپ نے فرمایا ہے جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرتا تو آپ نے کیا ان کو کہا تھا یہ حدیثوں میں ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا وہ نماز قبلے کی طرف پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَيْنَ الْرُقْنَيْنِ حجر اسود اور رقن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے تاکہ مسجد اقصہ کی طرف رکھ کروں اور یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے کیونکہ حضور کو محبت ہی بنا ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَا وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنَ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا آپ کے آسمانوں کی طرف دیکھنے سے اور سر جھکانے سے اللہ کے آگے تو کچھ نہیں چھپتا حضور کہتے بھی تھے کہ کہیں اللہ تراز نہ ہو جائے کہ یہ کعبہ بدلنا چاہتا ہے تو ہم نے آپ کی وہ درخواست سن لی ہے اور آپ کا وہی محبوب قعبہ جو تھا اس کی طرف آپ کو لوڑنے کا ہم حکم دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ بَجَكَمْ شَطْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ تو پہلے جو مسجد اقصہ کی طرف نمازیں پڑھی گئیں ستارہ مہینے تقریبا مدینے میں بھی حضور کو بیت المقدس کی طرف لبادے پڑھنے کا حکم تھا لیکن اس کے بعد پھر حکم وہ تحویل اقبلہ کھا تو یہ سارے احکام جو ہیں قرآن کی کونسی آیت میں ہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ فرمانِ نبوی سے سمجھے جائیں گے حدیث سے سمجھے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اُوتی تو مثلہ مععوب والا فرمانے اس کے مطابق سمجھے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جتنے دن بھی آپ مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ما بین عیر و صور الحرم کہ عیر پہاڑ اور صور تک یہ ساری حد جو ہے حرم کی ہے تو بعض امام وعنیفہ فرماتے ہیں کہ یعنی تازیمن اللہ کا حکم تو ہے نہیں ان کو حرم بنانے کا اللہ کا حکم جو ہے مکہ کو حرم بنانے کا حرم ان آمین یجبا الی تو اس کو میرے نبی نے کہہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تازیمن سمجھو لیکن احکام بولی چلیں گے جو مکہ کے حرم میں تھے اور اسی طرح جیسے یہاں پر ایک نواز کا ایک لاکھ ہے وہاں پچاس ہزار ہے لیکن پھر بھی فرق ہے یہاں تو پورے حرم میں بھی پڑھو تو ایک کا لاکھ ملے گا وہاں صرف مسجد نبی کے اندر پڑھو گے پچاس ہزار ملے گا اس کے سین میں بھی پڑھو تو نہیں ملے گا اب اس کو انہیں توسی کر کے ملا دیا ہے تاکہ حرم کہے کی تکڑا سمجھا جائے کہ آدمی کی نمازیں جو ہیں وہ ثواب سے تو بہر رکھنا ہو جائے اس لیے میرے عزیز حتیٰ کہ انگریزوں نے بھی کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور تعلیم تسلیم کیا ہے کہ ایسی کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی کہ جسیوں نے پانچ لاکھ رامیوں کے احبار ضبط کیے ہیں علم اسماع الرجال اور جرح تعبیل یہ دو علم جو ہے وہ نے کہا یہ صرف مسلمانوں کے ہیں اور کسی کی بات کوئی مذہبی ایسی فیس پیش نہیں کر سکتا جو مسلمان کر سکتے ہیں کہ ان کے ذرے ذرے کا حال ہے کہاں پیدا ہوئے کیا نام ہے کیا ان کی تعلیم تھی کیا یاد کرتے رہے یہ سارا شان جو ہے وہ حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کا اتباع نصیب کرنا کیونکہ جیسے کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اتباع کرو ہا یہ بھی کہا ہے اسی طرح فرمائے اللہ نے فرمائے کہ تم اگر مومنوں کے صحابہ کے طریقے پر نہیں چلو گے تو کوئی ہے کہ دورا ہو جاؤ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے اللہ کا فربان حضور پاک کی حدیث اقوال افعال اور آپ کا کسی بات پر خوابوش رہنا اسی طرح صحابہ کے اقوال سے سب بہر لیے حجت ہے اور ہم سب پر عبر کرتے ہیں موسیقی